اگزسٹینشل تھیرپی اور آپ کو میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں تھوڑا بتایا تھا سورن کریکیگارڈ کا بڑا رول ہے اگزسٹینشل ازم میں جو پرسپیکٹیو سکول آف تھوٹ آپ نے پڑا ہے اگزسٹینشل ازم اس میں اس بندے کا بہت رول ہے یہ فلوسفر ہے یہ شاعری بھی کرتا تھا اور اس کی بائیوگرافی کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی مزید بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اگزسٹینشل ازم پر بیس کرتی ہوئی جو تھیرپی ہے یہ بنائی ہے رولوں میں نے جبکہ اگزسٹینشل ازم میں تین چار بندوں کا رول ہے جین پال ہے سارٹر مارٹین ہے بابور ہے سورن کریکیگارڈ کا بھی رول ہے اس میں تو سورن کریکیگارڈ ایک ایسا فلوسفر تھا جس سے رولوں میں کافی امپریس ہوا اور اس نے اس کی تھیری پر بیس کرتی ہوئی ایک تھیرپی بنا دی کہ اس کے نظریات پر بیس کرتی ہوئی کریکیگارڈ کے نظریات پر بیس کرتی ہوئی ایک تھیرپی بنا دی طریقہ علاج بنا دیا یہ طریقہ علاج کن چیزوں پر مشتمل ہے اس سے پہلے یہ کرنے سے پہلے ہم جانیں گے کوئی بھی آپ تھیری سائیکلوجیکل تھیری سمجھنا چاہیں تو آپ اس تھیریسٹ کی بائیوگرافی ضرور پڑھیں اگر میں اکسہ کو سمجھنا چاہتا ہوں بانو کو سمجھنا چاہتا ہوں تو میں بانو کے حالات کا جائزہ لوں گا اس کی زندگی کیسے گزری یہاں بھی ایک خاتون آتی بھڑی اگر ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم ان کی بائیوگرافی دیکھیں گے کہ اس نے اپنی زندگی میں بچپن کے دن کیسے گزارے جوانی کے دن کیسے گزارے اب وہ اس کی کیا کنڈیشن ہے پھر ہم اس کا مافیوز ضمیر اور اس کا نظریہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اس چیزیں اگری کرتے ہیں سورن کرکگارڈ کی بائیوگرافی میں تھوڑی سی آپ سے شیئر کروں گا مخصرن یہ ایک illegitimate بچہ تھا یعنی کہ غیر قانونی تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سائنس کے دنیا میں سب سے جدہ اس کے ایکسپیرینسز مانے جاتی ہیں سورن کرکگارڈ کے کرکگارڈ گلی محلے میں ایک illegitimate ہونے کے ناتے باسٹرڈ اور حرامی ایسے القابات سے پکارا جاتا تھا اسے جو ایک گالی کا درجہ رکھتے ہیں اس نے ایسی قیفیت میں اپنی تعلیم پوری کی ٹھیک ہے اور بہت اسے معاشرہ بری نظر سے دیکھتا تھا اس کی والدہ کا بعد میں اسے پتا چلا کہ اس کی والدہ جو گھر میں کام کرنے آتی تھی خاتون وہ ان کی والدہ تھی اور اس کے باپ نے اس کی والدہ سے اس کی پدائش کے ایک سال باز شادی بھی کر دی یہ ساتھوں بچہ تھا اپنے باپ کا پھر ایسا ہوا کہ یہ اپنی سٹڈیز میں جیسے تیسے دل لگاتا تھا پڑتا تھا اور اس دوران میں اس کی ایک کلاس فیلو تھی جو اسے بہت پسند تھی کمبائن سٹڈی کے لیے یہ اسے اپنے گھر لائے کرتا تھا پھر اس کی انگیجمنٹ اس کے ساتھ ہوگی انگیجمنٹ ٹوڑنے کی وجہ یہ بنی کہ اس لڑکی نے ایک دن اسے بتایا کہ میں تمہارے بائی یا بہن کی ماں بننے والی تو اس کو اپنے باپ کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا وہ تو اس کی رائٹنگز میں تھوڑا سامنے آتا ہے اس کا باپ میلنکولک تھا تو لیکن جو اس کی ماں کا تذکرہ ہے اس کی رائٹنگز میں نہیں ملتا ایون دیٹ اس کی ماں کا مرنے کا جو واقعہ ہے وہ کیسے مری کب مری اس کے بارے میں بھی اس کی رائٹنگز میں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا اس سے آپ کو اس کی تھیرپی سمجھنے میں مدد ملے گی اس کا نظریہ سمجھنے میں مدد ملے گی ایک ایسا بندہ جس نے اپنی لائف ایک گالی کی صورت میں گزاری ہو جو جس چیز کے پیچھے گیا آیا وہ چیز اسے چھین لی گئی ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے اس کا باپ ہے آپ ذرا امیجن کریں کرکی گارڈ کی جگہ خود کو رکھ کے ذرا سوچیں کہ ایسی لائف بندے کی گزر رہی ہو تو انسان تو روز مرنا چاہے گا سمجھے بات اس بندے نے اس اپنی اس کنڈیشنز کو ہرا دیا اور پھر اس نے کتابیں لکھیں اس کی جو مشہور بکس ہیں ان کے نام سکنیس انٹو ڈیٹھ ٹھیک ہے فیر اینڈ ٹرمبلنگ آپ کو ٹائم ملے تو آپ ضرور ان کو پڑھئے گا اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کی شاعری ہے اس کی رائٹنگز بہت زیادہ ہم رولو میں نے اس کی جو تھیری ہے اگسٹینشل ازم اس پہ بیس کرتے ہو جو تھہرہ بھی ڈیویلپ کی ہے اس کے یہ تین جو ہیں یہ پیلر کی حیثیت سے رکھتے ہیں پہلو جواب کے سامنے میں رکھوں گا نمبر ون فری ویل نمبر ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن نمبر تھری سرچ فور مینی فری ویل کیا ہے ازاد مرضی ٹھیک ہے فری ویل is the ability to choose between different possible options انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے یہ جو فری ویل ہے جب آپ کو کہہ دیا جاتا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو گھر میں کہہ دیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں فلان جگہ چلی جاؤں آپ کی والدہ آپ سے کہہ دیتی ہے جیسے تمہارا دل کرتا ہے تم کر دو یہ کیا ہے آپ کو ازاد مرضی دے دیگی فری ویل ہے لیکن فری ویل create کرتی ہے ایک moral responsibility کیا create کرتی لوگ سارے کہیں گے کہ اس کی تو موجے ہیں اس کو تو گھر سے ازادی ہے جہاں چاہے چلی جا سکتی لیکن کرکیگارڈ کہتا ہے کہ یہ جو ازادی ہے دراصل یہ ازادی نہیں یہ ایک تلوار آپ کے کندے پر رکھ دیتی ہے یہ ایک بندوق آپ کے کندے پر رکھ دیتی ہے جو چلنی ہے لیکن آپ کے کندے سے چلنی ہے اگر ماں کہہ دیں فلان کے ہاں جاؤ فلان آ یہ سبجیکٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابھی ابھی یہ بات کھلتی ہے کیسے ازادی نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ کو بانو اجازت ہوتی ہے جب آپ کے والدہ آپ سے کہہ دیتی ہے مرضیاں کریں اپنی جانا ہے جائیں آپ ٹرپ پہ جانا چاہتی ہیں آپ کو کہہ دیا گیا تو آپ کے اندر ایک پھر ریسپونسیبیلٹی آ جائے گی مور ریسپونسیبیلٹی اچھا جانا ہے اگر کچھ گڑبر ہوا تو میرا ذمہ ہوگا والدہ کو تو نہیں ہوگا والدہ تو نہیں بیج رہی ٹھیک ہے والدہ تو نہیں بیج رہی تو ذمہ داری آپ پہ آگئی اگر آپ نے اپنی مرضی سے سبجیکٹ چن لیے مرضی آگئی اس کی ایک اور دلچسپ سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں اکثر جو میل حضرات ہیں وہ شادی کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی مرضی سے جسٹ بکاوز کہ کہہ سکیں گے کل کو کہ تُسری اپنی مرضی نہ لیا کے آئیو انہیں چپ کر کے انہوں منو ٹھیک ہے یہ کہنے کے لئے کہ کہیں میرے کندے پہ بندوق نہ چلے میں کہنے والا بنو کہ ان کی مرضی سے ہوا آپ بھوگتے ہیں جب بھی ہم آزاد مرضی جب ہمارے سامنے آزاد راستے سارے آزاد ہیں آپ یہ راستہ چوز کر سکتے ہیں یہ راستہ چوز کر سکتے ہیں لیکن یہ آزادی ایک سینس آف رسپونسیبیلٹی کرتی کرتی کے نہیں کرتی آپ آپ کو سمجھائی تھوڑی سی بتائیں مجھے کیا سمجھائے آپ اپنا بچمن کیسے گزارے ہیں بڑھاپا کیسے گزارے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی نے فورس کر دیا کہ ایسے ایسے گزارو تو پھر تو فری ویل نہیں ہے فری ویل کب ہوئی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو بات مان لیتے چاہیں تو اپنی مرضی کر لیتے دونوں صورتوں میں پھنستے آپ ہی ہیں مورال رسپونسیبیلٹی یہ کرتی فری ویل is the ability to choose between different possible options praise guilt sin and other judgments جتنی بھی judgments ہیں وہ آپ پہ لگیں گی کہ یہ میں نے گناہ کر دیا یہ میں نے کیا میرے سے ہوا ٹھیک ہے guilt feeling اور کبھی کوئی اسی نے سرا دیا تعریف خود کے لیے وہ بھی ساری کے ساری اسی کے مرہنے منت ہوگی number two ہے self determination یہ کیا ہے self determination ہے خود ارادیت خود ارادیت آپ کا ارادہ خود کا جو ہے وہ ہے choose their own mental state choose their own goals آپ اپنی منازل خود تیہ کرتے ہیں decide کرتے ہیں got it کوئی آپ کا force نہیں کر رہا سمجھے گے بات اس کے بات کیا ہے search for meaning وہ کہتا ہے کہ انسان خود کو خود معنی پہناتا ہے انسان اپنی زندگی کو خود کوئی معنی دیتا ہے آپ agree کریں گے میرے سے cricket card کہتا ہے کہ جب کوئی انسان سمجھ لیتا ہے کہ وہ بوزدل ہے تو وہ بوزدل ہے خود کو خود معنی دینے ہوتے ہیں society میں ہم نے جینا ہے نا ہم خود کو خود label لگاتے ہیں آپ اپنی زندگی کے معنی خوبصورت پہنانا چاہیں تو زندگی کو خوبصورت سمجھ لیں آپ چاہیں تو میں اس کی پھر ایک interesting مثال دیتا ہوں آپ میں سے کوئی بازار گیا اور شاپنگ کر کے آیا کپڑے لے کے آیا آپ نے ریٹ پوچھا ایک آپ کو پسند آیا کوئی سوٹ اس نے دکاندار نے آپ کو دو گناہ تین گناہ ریٹ بتایا تین ہزار اور آپ نے کہا کہ بھائی لیس کریں دکاندار نے وہ پندرہ سو کا دے دیا حالانکہ وہ پانچ سو کا سوٹ تھا ٹھیک ہے آپ کو تو دکاندار کو بجت ہوگی آپ ذہنی طور پر مطمئن ہوگی آپ نے اپنی اس شاپنگ کو ایک مانی پہنائے آج تو ہم نے لوٹ لیا دکانوالی کو ٹھیک ہے جب آپ گھر آئے آپ نے آپ نے کہا آج تو کمال کا ہوگیا آپ مانی نہیں رہا تھا اتنے پیسے پہ بڑی مشکل سے مانا آپ کی ایک سائیکلوجیکل ساٹسفیکشن ہوگی کسی بھی ایونٹ کو ہم نے خود مانی دینے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا یا برا کبھی کبھی ہم ذرہ ذرہ سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں اچھے مانی پہنا دیتے ہیں کبھی کبھی ہم ذرہ ذرہ سی بات کو لے کے کچھ بورے سے مانی پہنا گیاتے ہیں یہ تو بہت برا ہو گیا اور اچانک سے اسی ایونٹ کو دوسری رخ سے دیکھتے ہیں اچانک سے آپ کی سہیلی آئی اس نے کہا کہ یہ تو فلاں مارکٹ میں دو سر بے کا سوٹ آگی ٹھیک ہے تو آپ کا تو پھر وہ سارا نا مزا کرکرا ہو گیا آپ نے آپ مانی پہنا دیئے کہ میں دکاندار کو لوٹ کے نہیں آئی دکاندار نے مجھے لوٹ لیا ان مانی سے آپ کی ذہنی قیفیت کیا ہوگی کچھ اور ہوگی وہ جو پہلے آپ نے مانی پہنائے اس سے کچھ اور ہوگی تو انسان اپنی زندگی کو خود مانی دیتا ہے ٹھیک ہے ہیپینس ایس ای چائس ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے خوشی ملتی نہیں میں کیسے خوش ہوں یہ چائس ہے آپ چاہیں تو خوش ہو لیں ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو سمجھا رہی میری بات ساری چیزیں ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کسی چیز کو لے کے خوش بھی ہو سکتے ہیں کسی چیز کو لے کے گمگین بھی سم ٹائم چیزوں کو کھونا آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سرف ایکسل والے دال تو اچھے ہوتے ہیں بڑی عجیب تھیری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ آپ کے لئے کیا بہتر ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ کیسے ہوا تو رکشے پہ بیٹھا تو رکشہ خراب ہو گیا مجھے دیر ہو رہی میں پھر پیدل چلا رکشے کو چھوڑ دیا پھر بس پہ بیٹھا ہوں وہ بس راستے میں خراب ہو گی اب میں نیگٹی سوچنا چاہوں تو میں کہوں کہ میں منحوس ہوں میری وجہ سے سارا کچھ گڑ گڑ ہو رہا ہے یہ بھی سوچ سکتا ہوں میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ میرے جو گیارہ سرپیہ مجھے لیکچر کا ملنا تھا وہ مر جائے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں لیٹ ہو گیا ٹھیک ہے میں جیسے دیسے پہنچا کلاس کا ٹائم اوپر ہو گیا تھا میں نے پھر بھی کلاس لی ٹھیک ہے کوئی اٹینڈنس نہیں میری ہوئی اس کا مجھے معافظہ نہیں ملے گا لیکن میں نے بعد میں واپسی پہ مجھے پتا چلا کہ وہ بس جو تھی جو میری بس مس ہوئی تھی جس میں میں بیڑھنا چاہتا تھا جس میں میں ریگولر جاتا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو ایک چھوٹی سے میں نے مثال دی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کا کوئی چیز مس ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے کونسیکونسز کیا ہیں اس کے جو انجام تھے وہ پتہ نہیں کتنی آفات سے ہم ڈیلی بھر جاتے ہیں اور ہمیں کا لگ رہا تھا نہیں مجھے تو وہ چیز چاہیے تھی یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم راضی رہنا سیکھ لیں gratitude شکر گزاری اپنا لیں got it اب ہم آئیں گے existential theory جو theory اصل theory ہے جس پہ یہ therapy base کر رہی ہے وہ theory ہم کریں گے based in philosophy sorry philosophy inspired by the writings of krikkegaard ٹھیک ہے پہلا bullet point ہو گیا کہ یہ therapy ایک philosopher krikkegaard کی philosophy پر develop کی گئی یا بنائی گئی number two دوسرا bullet point ہوگا helps people examine issues of personal meaning یہ لوگوں کو مدد دیتی ہے کہ انہوں نے اپنی life کو یا اپنی ذات کو کیا معنی پہنائے ہیں یا معنی دیئے ہیں ہم سب نے unconsciously اپنی life کو اپنی زندگی کو معنی پہنائے ہیں ایک psychologist اپنے client سے پوچھتا ہے بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے ٹھیک ہے اگر اس کا جواب یہ ہو کہ مرگے تو ہم ان blessings کا تذکرہ کریں گے جو اس پہ ہے ان رحمتوں کا ان برکتوں کا تذکرہ کریں گے ان نیمتوں کا تذکرہ کریں گے جو اس پر ہیں لیکن اس کا focus ان نیمتوں پر ان رحمتوں پر نہیں ہے بلکہ ان چیزوں پر ہے جو matter ہی نہیں کرتی got it اس کی کچھ basic assumptions وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ جو therapy ہے یہ کس مفروضے پر چل رہی ہے کون سی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنے client کے ساتھ کرنی ہے کہ اس میں change آئے گا اس میں پہلا bullet point ہوگا every individual is unique اگر آپ کے پاس کوئی client آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں آپ نے اسے accept کرنا ہے اگر اپنی ذات کو compare کریں دوسروں کے ساتھ کہ میری class fellow تھی اس کی تو شادی بھی ہوگی ہے وہ فلان جو ہے اس نے تو اتنے marks لی ہے میری کی ایسا ہوتا ہے نا تو ہر کوئی اپنی lane میں چل رہا ہے ٹھیک ہیں آپ اپنی life کو کسی کے ساتھ compare نہیں کر سکتے آپ کے تو fingerprint پر جدہ ہیں کوئی match بنتا ہے کسی حوالے سے کوئی match کسی دوسرے کے ساتھ بنتا ہی نہیں ایک جو کھلنے والا پھول ہے وہ اپنے کھلنے پر فوکس کرتا وہ ساتھ والے پھول پر فوکس نہیں کر رہا تھا یہ کتنا کھلا ہے کب کھلا ہے کیوں کھلا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا بنتا کھلنے پر فوکس کرتا تو آپ اپنی ذات کو explore کریں آپ اپنی ذات کو نکھار نے پر فوکس رکھیں دوسرے کے ساتھ compare نہ کریں دوسرا bullet point ہوگا isolation isolation کیا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں تنہا ہیں we born we die alone اکیلے پیدا ہوئے ہیں اکیلے ہی فوت ہونا ہے مرنا ہے آپ کے بہن بائی آپ کے والدین آپ کے دوست باب آپ کے رشتہ دار وہ راستے کے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے پھر جو خواہ مخواہ expectation کا ایک ڈیر وابستہ کرتے نا لوگوں سے وہ نہ کیجئے آپ نے اپنی زندگی کو خود جینا ہے یہ نہیں ہے کوئی آئے گا سپنوں کا شہزادہ وہ آپ کی زندگی آکے جی کے دے گا ٹھیک ہے we are born alone and die alone isolation بھی ہو گیا third ہوگا personal meaning یہ ہم پہلے بھی کر چکے personal meaning آپ اپنی ذات کو خود کوئی معنی دیتے ہیں اگر آپ نے اپنی ذات کو کوئی اچھے معنی نہیں دیئے تو آج سے اچھے معنی دینا شروع کر دیں ٹھیک ہے what is the purpose for living personal meaning میں کیا ہوگا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے ہندی میں کہتے ہیں لقش ٹھیک ہے آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے زندگی کا اگر ابھی تک آپ نے سیٹ نہیں کیا دنیا کو لے کے اخر بھی زندگی کو لے کر تو آج سیٹ کریں it is never too late کبھی بھی دیر نہیں ہوئی ہوتی ابھی سے آپ شروع کر لے ٹھیک ہے آپ میری زندگی ہوگی یہ تو آج سے آپ فیصلہ کریں کہ میں ایسے نہیں میں ایسے جی نہ شروع کرتی میری زندگی کا آج سے مقصد یہ نہیں ہے یہ لوگوں کو رازی کرنا یہ نہیں ہے مقصد آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے next bullet point being in world being being in the world آپ اس دنیا میں پھینکے گئے ہیں سو پھینک دیئے ہیں تو آپ جینا تو بنتا ہے ہم اپنی زندگی کیسے گزارے یہاں پہ بھی آپ کی چوائس نہیں ہے لیکن burden ہے responsibility آپ پہ ہی آئید ہے آپ کو illegitimate پیدا کیا گیا آپ کو illegitimate نہیں پیدا کیا گیا ٹھیک کر دیا گیا پیدا آپ سے پوچھ کے نہیں کیا گیا لہٰذا آپ کو جینا ہوگا self awareness اس کے بعد ہے self awareness آدمی اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے اگر آپ اپنی ذات سے aware نہیں ہیں تو آج سے اپنی ذات سے aware زندگی سب ڈرمہ ہے یہ رونا ہے آپ خود ذمہ دار ہیں اپنی زندگی کے اس کے بعد نیکس bullet point ہے genes and environment are important اچھا یہ genes کو اور environment کو بھی اہمیت دیتا ہے یہ نہیں کہتا آپ ذمہ دار ہے اور بس آپ کے باب دادہ بھی ذمہ دار ہے ٹھیک ہے آپ جو جنیٹیکل چیزیں آگی ہیں سو آگی ہیں آپ کو جو ماحول ملا سو مل گیا next bullet point many individuals at some point struggle with accepting the responsibility and therefore deny or limit their own freedom ہم سب ہی کبھی ایسا کرتے ہیں unconsciously اور consciously بھی کہ ہم محنت کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم انکاری ہوتے ہیں responsibility کو لینے سے چیزوں کو accept کرنے سے ٹھیک ہے جب آپ responsibility لینا شروع کر دیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ میں کوئی فائلٹ ہے آپ کو گول روٹی نہیں بنانی آتی یا کوئی اور issue ہے تو آپ سوچیں ہاں ہیں آپ اسے جتنی جلدی قبول کر لیں اپنی اس خامی کو چاہے وہ آپ کی کرداری خامی ہے چاہے وہ جسمانی خامی ہے آپ اور وہ ہیل پہنتی ہے اور وہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میری ہائٹ چھوٹی نہیں وہ اسے اندر تک محسوس کرتی ہے اس کمی کو اور وہ سسائیٹی کو اپنا ایمج جیسا پیش کرنا چاہتی اس کا مطلب اس نے ذہنی طور پر دلی طور پر اپنے ہائٹ کے چھوٹا ہونے کو قبول نہیں کیا سمجھ گے باب اگر وہ قبول کر لے اسے ضرورت ہی نہیں اس کا مطلب وہ دیفنسیو ہوگی ہے وہ چھپا کے رکھ رہی ہے اپنی کمی کو آپ اپنی تمام تر کمیوں خوبیوں کو ایکسیپٹ کر لیں آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو سکون ہو کسی کا رنگ ہو رہا نہیں کسی کو کمپلیکشن کا ایشو ہے کسی کا جسمانی ساخت میں پرابلم ہے کوئی گلوز چھڑھائے رکھتا ہے صرف اس لیے کہ میرے ہاتھ نہ کوئی دیکھ لیے کوئی میک اوبر کیے رکھتا ہے ٹھیک ہے پینٹ کیے ہوتا ہے یا کوئی اور ایشو ہے یہ ڈیفینسی ہونے کی نشانی یہ آپ کو کبھی سکون نہیں دیں گی کہ آپ اپنی ذات کو دوسروں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے دوسروں کے دکھاوے کے لیے پیش کرتے پھریں پلیٹوں میں رکھیں تھالیوں میں رکھیں اس سے آپ کو باز آنا ہوگا ہم اپنے کلائنٹ کو جب ہم accept نہیں کر رہے ہوتے اور change بھی نہیں کر رہے ہوتے خود کو پرابلم وہاں پہ آتی ہے next ایک کس کا concept ہے starter یہ کیا ہے statements of bad faith کرکی گاڑ کہتا ہے کہ live themes ہیں 12-14 live theme ہیں ہر کسی زندگی کی کچھ statements ہیں کچھ bitter realities ہیں جن کو وہ میری بات سنے گوھر سے جن کو وہ inauthentic way سے use کرتا for example ایک مندہ پریشان ہے وہ کہتا اس نے میرا ساتھ نہیں دیا یہ میرا بائی تھا یہ میری بہن تھی تو اس کا یہ theme inauthentic ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے جبکہ کرکی گاڑی کیا کہتا we born alone we die alone کیوں ساتھ دے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میرا بائی ہے اس ساتھ چند دینا چاہیے وہ فلا میری ماں ہے فلا میرا باپ ہے اس چاہیے ایسا کرے ایسا پیش آئے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ سوچنے کا انداز بدل لے تو چیزیں مختلف ہو جائیں گی statements of bad faith یا inauthentic to assume that our existence is controlled by forces external to our cells پہلے میں اس چیز پہ آپ کو سمجھ دوں پھر آگے چلیں گے چیزیں پریشان کن کیسے ہوتی یہ ایک مصوف ہے یہ اکثر پریشان رہتے ہیں ان کی پریشانی کا راز یا ان کی ناکامیوں یا ان کی ذہنی صحت کا جو انحسار ہیں وہ کن چیزوں پر ہو سکتا دو جو میجر ایس پیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ایک ہے external world اور ایک ہے internal world اچھا وہ لوگوں کی باتیں فلان نے یہ کہ دیا فلان نے وہ کر دیا فلان مارتا ہے فلان دم کہتا ہے ان کے نشانے پر ہے اس کے defense mechanism کمزور ہے وہ دوسروں کی باتوں کو جیل نہیں پاتا اصل میں وہ oversensitive ہے internal world sometimes یہ جو تیر اس کے کلیجے میں لگ رہا ہے یہ باہر سے نہیں آیا ہوتا یہ اندر سے ہوتا ٹھیک ہے کسی کا مقصد ہی نہیں ہے ایسا کرنا لیکن اس کی سوچ نے ایسا کروا دیا ٹھیک کسی کا مقصد نہیں تھا اس کی insert کرے لیکن اس کی محسوس ساتھ نے insert feel کروا دیا گرمی سردی اور insert جتنی محسوس کر لو اتنی ہی لگتی ہے ٹھیک ہے تو جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے وہ کنٹرول اس کے پورے نظام کو کنٹرول کر رہی ہوتی اس external world ٹھیک ہے اور حقیقتا اس internal world کا قصور ہوتا اچھا سورج جو گروب ہوتا وہ سب کے لیے خوشی کی نبید لے نہیں جا رہا ایک نکلنے والا سورج یا ڈوبنے والا سورج کسی کے لیے نئے صویرے کی ایک امنگ ہوتا ہے کسی کے لیے ایک دکھ بری شام ہوتی سورج کے ساتھ ڈوب گیا میرا دل بھی آج اتنا اداس شام کا منظر کبھی نہ تھا ٹھیک تو اس کی وجہ ہمارا انٹرنل ورلڈ ہے ہماری انٹرنل فورسز ہیں ایکسٹرنل فورسز نہیں ہیں ایکسٹرنل کیا ہے ایکسٹرنل سورج غروب ہو رہا ہے سورج نکر رہا ہے ٹھیک دن تلو ہو رہا ہے رات ڈل رہی ہے لوگ جو کہتے ہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک لوگوں کا کام ہے کہنا اگر آپ کو کسی نے کچھ کہا تو وہ آپ کا فالٹ نہیں ہے وہ اس کا فالٹ ہے وہ اس کی سمجھ ہے وہ اس کی تعلیم ہے وہ اس کی تربیت ہے وہ اس کا ضرف ہے آپ کا ضرف یہاں پہ ہے آپ کا میکنزم یہ ہے اپنی انٹرنل ورلڈ کو سٹرونگ کر لیں رف تف کر لیں ہماری دکھتی رکھ ساری اندر سے ہلتی اور ہم امیدے لگاتے ہیں اس کو چاہیے تمیز سے پیش آئے اسے چاہیے تھا کہ گلاس پانی کا لے کے آخر میں اس کی وائف ہوں اسے چاہیے ایسے کرے ویسے کرے کیا سب دوسروں جو ایک ورڈ ہے میرے ساتھ کیوں ہوتا میں مظلوم یہ بیچارہ پنتی بند کر نہیں ہوگی اپنے کلائنٹ کو یہ چیز سمجھانی ہوگی کیا آپ کو یہ میکانیزم سمجھایا کہ ہماری بریشانیوں کا دار دار دکھ اس پر رہا ہوتا ہو یہ ہوگی آپ ایک ایسی اداس روح کو پہاڑوں کی سمندروں کی سہراؤں کی سہر میں بھی لے جاؤ جب تک اس کا اندر ہی نہیں سکھ میں وہ چیز ہی غلط چیزیں کر رہا ہے تو اسے ایک 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 ایموشن ہمیں کوئی فائدہ ہاں سمٹائم ایسا ہوتا ماحول چینج کی وجہ سے اس کے اندر میں چینج ہے ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ایموشن ہمیں کنٹرول کرے مجھے گسہ آیا اور میں نے گھن نکالی شوٹ کر دیا میں نے تپڑ مار دیا میں نے گالیاں بکی یہ کیا ہے ایکسٹرنلی مہیجات سٹیمولیز سٹیمولائی میرے ایموشن میرے کنٹرول میں جب میں ہنسنا چاہوں ہنس ہوں جب میں دکھی ہونا چاہوں دکھی ہوں یہ میں ڈیسائیڈ کروں کہ کتنے درجے کا مجھے خوشی ہے کتنے درجے کی مجھے گمی ہے دکھ ہے گوٹ اس پلیس ریسپونسیبیلیٹی آن تو آدرز مائی باوس میڈ میڈ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں میرے باس کی وجہ سے میں ایسے لیٹ ہو گیا فلان نے ایسا کر دیا think of self as helpless victim of circumstances میں بیچارہ حالات کا مارا ہوا بے یار و مددگار اس چیز کو ختم کرنا ہوگا جب ایسا سوچتے ہیں کیا کو سمجھاری بات اس کے بعد finally death death کیا ہے it kills us but without it we would not know we were alive جملہ کی سمجھ آئیے یہ موت ہمیں مار دیتی مار دیتی لیکن اگر یہ نہ آئے اس کے بینا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم زندہ کی بائیوگرافی لائف ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چیز سوچیں کہ موت کیا کرتی ہے اگر چہی یہ ہمیں مار دیتی مگر یہ نہ ہو تو زندگی کا وجود نہ اس کی وجہ سے سینس آف الائیونیس یہ میں ڈیٹیل سے پڑھ ہوں گا سینس آف الائیونیس ٹھیک ہوگیا بائیوگرافی